بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا سأل سائل بعذاب واقع للكافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوْحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُ خَمْسِينَ الْفَسَنَةِ فَصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا ایک مانگنے والا وہ عذاب مانتا ہے جو کافروں پر ہونے والا ہے اس کا کوئی تعلنے والا نہیں وہ ہوگا اللہ کی طرف سے جو بلندیوں کا مالک ہے ملائکہ اور جبرین اس کی بارگاہ کی طرف روچ کرتے ہیں وہ عذاب اس دن ہوگا جس کی مقدار پچاس ہزار برس ہے تو تم اچھی طرح صبر کرو انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن فی الارض جميعا ثم ينجیه كلا انها لغان الزاعتا لشواتا دعو من ادبر وتولا وجمع فأوعا وہ اسے دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسے نزدیک دیکھ رہے ہیں جس دن آسمان ہوگا جیسی گلی چاندی اور پہاڑ ایسے ہلکے ہو جائیں گے جیسے اون اور کوئی دوست کسی دوست کی بات نہ پوچھے گا ہوں گے انہیں دیکھتے ہوئے مجرم آرزو کرے گا کاش اس دن کے عذاب سے چھٹنے کے بدلے میں دے دے اپنے بیٹے اور اپنی جورو اور اپنا بھائی اور اپنا کمبہ جس میں اس کی جگہ ہے اور جتنے زمین میں ہیں سب پھر یہ بدلہ دینا اسے بچا لے ہرگز نہیں وہ تو بھڑکتی آگے کھال اتارنے والی بلا رہی ہے اس کو جس نے پیٹ دی اور مو پھیرا اور جوڑ کر سینٹ رکھا ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہو الشر جزوعا و اذا مسہو الخیر منوعا الا المصلین الذین هم على صلاتهم دائمون والذین في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذین يصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غير مأمون والذین هم لفرودهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غير ملومین فمن ابتغا وراء ذانک فاولائک هم العادون بے شک آدمی بنایا گیا ہے بڑا بے صبرہ حریص جب اسے برائی پہنچے تو سب گھبرانے والا اور جب بھلائی پہنچے تو روک رکھنے والا بگر نمازی جو اپنی نماز کی پابند ہیں اور وہ جن کے مال میں ایک معلوم حق ہے اس کے لیے جو مانگے اور جو مانگ بھی نہ سکے تو محروم رہے اور وہ جو انصاف کا دن سج جانتے ہیں اور وہ جو اپنے رب کے عذاب سے در رہے ہیں بے شک ان کے رب کا عذاب ندر ہونے کی چیز نہیں اور وہ جو اپنی شنگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیبیوں یا اپنے ہاتھ کے مال کنیزوں سے کہ ان پر کچھ ملامت نہیں تو جو ان دو کے سوا اور چاہے وہی حد سے بڑھنے والے ہیں والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم بشهاداتهم قائمون والذین هم على صلاتهم يحافظون اولئک فی جنات مکرمون فما للذین تفروا قبلت مهطعین عن اليمین وعن الشمال عزین اَيَطْمَعُ كُلْ لُمْ بِئِن مِنْهُمْ اَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمِ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے احد کی حفاظت کرتے ہیں اور وہ جو اپنی گباہیوں پر قائم ہیں اور وہ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں یہ ہیں جن کا باغوں میں عزاز ہوگا تو ان کافروں کو کیا ہوا تم آئی طرف تیز نگاہ سے دیکھتے ہیں دہنے اور بائیں گروہ کے گروہ کیا ان میں ہر شخص یہ تمہا کرتا ہے کہ چین کے باغ میں داخل کیا جائے ہرگز نہیں بے شک ہم نے انہیں اس چیز سے بنایا جسے جانتے ہیں فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقین فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الاجداث سراعا كأنهم الى نصب يوفضون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون تو مجھے قسم ہے اس کی جو سب پورا بوں سب پچھموں کا مالک ہے کہ ضرور ہم قادر ہیں کہ ان سے اچھے بدل دیں اور ہم سے کوئی نکل کر نہیں جا سکتا تو انہیں چھوڑ دو ان کی بےہودیوں میں پڑے اور کھیلتے ہوئے یہاں تک کہ اپنے اس دن سے ملے جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا ہے جس دن قبروں سے نکلیں گے جھپٹتے ہوئے گویا وہ نشانوں کی طرف لپک رہے ہیں آنکھیں نیچی کیے ہوئے ان پر ذلت سوار یہ ہے ان کا وہ دن